افغانستان کے گلاب بانگلہ دیس کی ٹیم کے بلے باجو کا آیا تپان بانگلہ دیس کی ٹیم نے رچہ اتیاس نمس کر دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں بھارت اور افغانستان کے بیچ ورلڈ کپ کا تیسرا مہا مقابلہ کھل گیا جس میں بانگلہ دیس کی ٹیم نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے اتیاس رچہ ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ اکرکار کی اس طرح سے افغانستان کی ٹیم کو بانگلہ دیس کی ٹیم نے ہرا کر اتیاس ایک جیت درج کری اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ جاننے کے لیے بن رہے اس ویڈیو کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی اگر آپ بھی اسی ساندر بانگلہ دیس کی ٹیم کی جیت کے ساتھ خوش ہے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کرے تو دوستو ہم بات کرے اس مقابلے کی شروعات سے ہی تو آج کے اس مہا مقابلے میں بانگلہ دیس کی ٹیم کے کافتان نے ٹوز جیتا اور پہلے پیلڈنگ چنی یعنی کہ یہاں پر پہلے بلے باجی کے لیے افغانستان کی ٹیم کو آمن ترید کیا افغانستان کی ٹیم کی ہم بات کرے تو اس ٹیم کی طرف سے پاریک کی شروعات کرنے اترے تھے رحمان اللہ گرباج کے ساتھ ابراہیم جادرن چاہاں پر دونوں کی لائڈوں نے پاور پلے میں دمدار پرپومنس کیا مجبوط استطیق میں ٹیم کو پہنچایا رحمان اللہ گرباج نے بھی اس مقابلے میں ساندار شروعات کری تھی جہاں پر پہلے آور کی چوتھی گیند جو کی ڈالنے آئے تھے سوری پل اسلام ان کی گیند پر گرباج نے بہترین شوٹ کیلا اور یہاں پر چوکے کے ساتھ اپنا کھوتا کھولا اس کے بعد دوسرے آور کی تیسری گیند جو کی تسکین احمد ڈالنے آئے ابراہیم جادرن نے بھی بہترین شوٹ کیلا اور یہاں پر آؤٹسائیڈ آف کی طرح بہترین پرپومنس کرتے ہوئے چوکا جڑ دیا اس کے بعد تیسرے آور کی پانچوی گیند جو کی ایک بار پھر اسلام ڈالنے آئے سوری پل اسلام کی گیند پر ابراہیم جادرن نے بہترین پرپومنس کیا اور یہاں پر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور چوکا جڑ دیا تو یہاں پر پانچوی آور کی پانچوی گیند جو کی تسکین احمد ڈالنے آئے ابراہیم جادرن نے سندار چھکے کے ساتھ ایک بار پھر بہترین شوٹ کیلا تو یہاں پر پانچوی آور کی دوسری گیند جو کی مصبکے ڈالنے آئے تھے گروباج نے ان کی گیند پر بہترین پرپومنس کرتے ہوئے یہاں پر میڈ بکیٹ کی طرف بول کو بیجا اور چوکا جڑ دیا تو وہیں پر چھٹے آور کی تیسری گیند جو کی ساکی بالہ سے ڈالنے آئے ابراہیم جادرن نے ایک بار پھر بہترین پرپومنس کیا اور یہاں پر سندار پرپومنس کرتے ہوئے گیند کو باؤنڈری کے پار بیجا اور چوکا جڑ دیا تو یہ پر ساتھوے آور کی پہلی گیند پر ایک بار پھر گروباج نے بہترین ہاتھ کولے اور سندار چھکا جڑا یہ لونگ آن چھکا کافی بہترین پرپومنس ان کا دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن آٹھوے آور میں یہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم نے واپسی کری آٹھوے آور کی دوسری گیند پر ساکی بالہ سے نے ابراہیم جادرن کو کیچ آؤٹ کرا دیا تھا یہاں پر تستین حسین کے آتوں سے اور ان کو یہاں پر پیویلین کی رہا دیکھنے پڑی یہاں پر تجید حسین نے ان کا ویکیٹ پکڑانے میں ساتھ دیا ساکی بالہ سے ان کا پچیس گیند پر بائیس رن بنا کر پیویلین لوٹے اس کے بعد پاری کو سنبھال نے اترتے گروباج کے ساتھ رحمت سا جہاں پر یہ بھی جیدہ لمبے سمیں تک ان کا ساتھ نہیں دے سکے دسوے آور کی تیسری گیند پر رحمت سان نے ساندار پرپومنس کیا اور چوکا جڑا تسکین احمد کی گیند پر تو وہیں پر ہے باروے آور کی تیسری گیند پر گروباج نے بہترین شوٹ گھلا اور یہاں پر بول کو اون اوف میڈ اون کی طرح بیجا اور دمدار پرپومنس کرتے ہوئے چوکا جڑا لیکن یہاں پر پندروے آور کی پہلی گیند پر ایک بار پھر ساکی بالہ سے نے دوسرا ویکیٹ لیا یعنی کہ یہاں پر رحمت کو کیچ آؤٹ کرا دیا لٹے انداس کے ہاتھوں سے جو ماتر 18 رن بنا کر پیویلین لوٹے اس کے بعد گروباج کا ساتھ دنیں اترتے یہاں پر حسمت طولہ ساہیدی انیسوے آور کی دوسری گیند پر سیری پول اسلام کی گیند پر گروباج نے بہترین ہاتھ کولے اور چوکا جڑا ایکیسوے آور کی دوسری گیند پر ایک بار پھر ساہیدی نے بہترین پر پومنس کیا اور یہاں پر چوکا جڑ دیا تو وہیں پر تیسوے آور کی تیسری گیند پر جو کی مصبی کر ڈالنے آئے ساہیدی نے ایک بار پھر بہترین ہاتھ کولے اور چوکا جڑا لیکن یہاں پر چوئیسوے آور کی تیسری گیند پر مہندی حسین مراج نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے توہیدی ہردے کے ہاتھوں سے حسمت طولہ ساہیدی کو کیچ آؤٹ کرا دیا اور ان کا ویکیٹ اپنے نام پر کر لیا یعنی کہ اٹیس گیندو پر ماتر اٹھارہ ہی رن بنا سکے اور ان کو بھی پیولین کی رہا دکھا دی اس کے بعد یہاں پر پچیسوے آور کی دوسری گیند پر مصبی جو رحیم نے بھی دمدار پرپومنس کیا اور گروباج کو یہاں پر تجید حسین کے ہاتھوں سے کیچ آؤٹ کرا دیا دمدار پوم میں یہ کلاڑی چل رہا تھا 62 گیندو پر 47 رن بنا کر پیولین لوٹے اس کے بعد پاری کو سنبھال نے میدان پر نجمولہ اترتے لیکن نجمولہ کو بھی جیدہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک نے دیا ساکیب نے اور ساکیب نے ان کو بولٹ کر دیا یہ بھی تیرہ گیندو پر ماتر پانچ رن بنا سکے توہی پر 29 اوور کی آخری گیند پر اس ٹیم کا لگاتار ایک اور بڑا ویکیٹ گیرا یعنی کہ یہاں پر محمد نبی کو بھی بولٹ کر دیا تھا تسکین احمد نے یہ بھی بارہ گیندو پر ماتر چہ رن بنا کر پیولین لوٹے اس کے بعد پاری کو سنبھال رہے تھے یہاں پر عجمت اللہ عمر جائی کے ساتھ راسید گھان دونوں کھلاڑیوں کی جوڑی دمدار تھی لیکن یہ زیادہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک سکی تیسرے اوور کی پہلی گیند پر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے یہاں پر عجمولہ نے چوکا جڑا وہی پر اسی اوور کی آخری گیند پر ایک بار پھر عجمولہ نے بہترین پرپومنس کیا اور چوکا جڑا اک تیسرے اوور کی پانچوی گیند پر عجمولہ نے ایک اور بہترین چوکا جڑا وہی پر اس کے بعد تیسرے اوور کی چوتی گیند جو کی سوری پول اسلام ڈالنے آئے راسید گھان نے بہترین ہاتھ کھولے اور چوکا جڑا لیکن یہاں پر چوتی سوے اوور کی دوسری گیند پر مہندی حسین نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے راستید خان کا ویکیٹ لے لیا اور ان کو بولٹ کر دیا سولہ گندو پر ماتر نو ہی رن یہ کھلاڑی بنا سکا تھا تو وہی پر چوتیسوے اور کی پانچوی گند پر اجماللہ نے ایک بار پھر بہترین پرپومنس کیا اور یہاں پر آؤٹسائیڈ کی طرح بہترین چوکا جڑا لیکن یہاں پر پینتیسوے اور کی دوسری ہی گند پر سوری پول اسلام نے اجماللہ کو پیولین کی رہا دکھا دی یعنی کہ یہاں پر ان کو بولٹ کر دیا بیس گندو پر ماتر بائیس رن بنا کر پیولین لوٹے تو وہی پر اس کے بعد مجھ بکر اور رحمان بھی اس مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر سکے تو وہی پر نمین اولہا کا پناہ کھاتا بھی نہیں کھول سکے فجلک پاروکی نے تین گندو پر اپنا کھاتا بھی نہیں کھولا تھا اور اس ٹیم کا آخری وکیٹ جو کی سنتیسوے اور کی دوسری گند پر گر گیا جہاں پر نوین اولہا کو بولٹ کر دیا سوری پول اسلام نے ان کو کیچ آؤٹ کرائے دا توی دی ہردے کے ہاتھوں سے اور یہ بھی کھاتا کھولے بھی نہیں پیولین لوٹے جہاں پر بانگلدیس کی ٹیم نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ماتر سنتیس پوائنٹ دو اور میں ہی افغانستان کی ٹیم کو کلین سیپ کر دیا اور افغانستان کی ٹیم 156 رن بنانے میں کامیابی یعنی کہ 157 رنوں کا ٹارگیٹ بانگلدیس کی ٹیم کے سامنے تھا بانگلدیس کی ٹیم کی ہم بات کرے تو اس ٹیم کی طرف سے پاریک کی شروعات کرنے اترے تھے سجیت حسین کے ساتھ لٹی انداز جہاں پر دونوں ہی کھلاڑی اس مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے حالانکہ پانچوی گند پر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے فاروقی کی گند پر یہاں پر حسین نے بہترین چوکا جڑا تو ہی پر پہلے آور کی دوسری گند جو کی مجیب ڈالنے آئے تھے مجیب کی گند پر لٹی انداز نے بہترین شوٹ کلہ اور چوکا جڑ دیا تو ہی پر اس کے بعد اسی آور کی آخری گند پر ایک بار پھر لٹی انداز نے بہترین شوٹ کلہ اور چوکا جڑا لیکن یہاں پر چوتھے آور کی پہلی گند پر سٹرائک پڑھتے لٹی انداز لیکن رن آؤٹ ہو گئے تھے یہاں پر تجید حسین اور ان کو بولٹ یہاں پر پجلک فاروقی نے کر دیا جہاں پر ان کو رن آؤٹ کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پر آج کے مقابلے میں حسین تیرہ گند پر ماتر پانچ رن بنا کر ہی پیولین لوٹے تو ہی پر چھٹے آور کی چوتھی گند پر لٹی انداز بھی بولٹ ہو گئے تھے پجلک فاروقی کے آتوں سے اور ان کو بھی پیولین کی رہا دیکھنی پڑی یہ بھی اٹھارہ گند پر ماتر تیرہ رن بنا کر ہی پیولین لوٹے اس کے بعد پاری کو سنبھال نے اترتے مہدی حسین تو اس کے ساتھ تھے نجم اللہ حسین سانتوں جنہوں نے دمدار پاریوں کے لی ساتھوے آور کی دوسری گند پر مہدی حسین نے ساندار چوکا جڑا آٹھوے آور کی پہلی گند پر بھی حسین نے بہترین پرپومنس کیا اور یہاں پر پجلک فاروقی کی گند پر بہترین شوٹ گیلا اور یہاں پر میڈ اون کی طرح بہترین چوکا جڑ دیا تو وہیں پر اسی کے ساتھ دمدار پھوم میں دونوں کی لڑی اترے اور ٹیم کو مجبوط استطیب میں پہنچایا دسوے آور کی پانچوی گند پر مہدی حسین میراج نے بھی بہترین پرپومنس کیا اور یہاں پر راست کھان کی گند پر بہترین شوٹ گیلا اور چوکا جڑ دیا تو وہیں پر باروے آور کی آخری گند پر راست کھان ڈالنے آئے تھے مہدی حسین میراج نے ایک بار پھر بہترین پرپومنس کیا اور یہاں پر آؤٹسائیڈ آب کی طرح بہترین شوٹ گیلا تو وہیں پر بائیسوے آور کی آخری گند پر مہدی حسین میراج نے ایک رن کے ساتھ اپنی پھپٹی بھی پوری کر لی جہاں پر مجیب گند باجی کر رہے تھے تو وہیں پر چوئیسوے آور کی تیسری گند پر ایک بار پھر ریوو لیا گیا جس میں یہاں پر مراج کے گلاب لیکن مراج یہاں پر نوٹ آؤٹ ثابت ہوئے اور بانگلہ دیس کی ٹیم کافی مجبوط استیتی میں پہنچ چکی تھی چہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم دمدار پوم میں اترتے ہوئے یہاں پر پچیس آور میں ہی سو کے پار سکور کو لے گئی اور ٹیم کا سکور کافی مجبوط استیتی میں پہنچ چکا تھا چہاں پر چھبیسوے آور کی پانچوئی گیند پر سانتوں نے ایک بار پھر بہترین پرپومنس کیا اور مجبوط کی گیند پر چھکا جڑ دیا تو وہیں پر ستائیسوے آور کی پہلی گیند پر مہندی حسین مراج نے بھی بہترین شوٹ کے لat اور یہاں پر آؤپ سٹم کی طرف بہترین چوکا جڑ دیا ستائیسوے آور کی چوتھی گیند پر ایک بار پھر سانتوں نے بھی بہترین ہاتھ کو لے اور یہاں پر انہوں نے بھی اوپ سٹم کی طرف بہترین پرپومنس کرتے ہوئے چوکا جڑا لیکن یہاں پر اٹھائیسوے اوور کی پہلی گیند پر نوین اولحق نے مہندی اسین میراج کو کیچ آؤٹ کرا دیا تھا رحمت کے ہاتھوں سے جہاں پر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے آج کے اس مقابلے میں تیوتر گیندو پر ستاون رنو کی انہوں نے دمدار پاری کھیلی تھی لیکن ان کو یہاں پر پیولین کی رہا دیکھنی پڑی اس کے بعد یہاں پر ساکیب آلہ سین میدان پر اترے پاری کو سنبھال لیں انہوں نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے انتیسوے اوور کی تیسری گیند پر چوکے کے ساتھ اپنا خاتا کولا یہاں پر آخری اوور میں کپتان اور سانتو نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ساتھ ویکیٹ سے مقابلے کو جیت کر ایتیاز رچا ہے تو دوستو کیا لگتا ہے کیا بانگلہ دیس کی ٹیم اس مقابلے میں دمدار پرپومنس میں اترتے ہوئے فائنل تک بھی اپنی راہ تے کر پائی گی اپنی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں موسیقی